حکومت آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرنے کو دیار تیس ارب روپے کے ٹیکسز ختم کرنے کا متبادل پلان تیار کرنے پر خور تاجروں پر فکس ٹیکس ختم کرنے سے تیس ارب روپے کے محصولات دوسرے شعبوں سے وصولی کی تیاریاں ایف بی آر ذرائع کے مطابق ٹیکسٹائل، خاد، چینی اور سگرٹ پر مزید ٹیکس آئیت کرنے کا امکان ایف بی آر اگلے ہفتے اپنی تجاویز کو حتمی شکل دے کر مزارت خزانہ کو ارسال کرے گا کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے کے الیکٹری کے جون کے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی مد میں گیارہ روپے دس پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نوٹفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق اگس اور ستمبر کے بلوں پر ہوگا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ملکی سطح پر بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں سے مطالق ورکنگ کا آغاز کر دیا قیمتوں میں پندرہ روپے فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے اوگرہ حتمی سمری تیرہ اگس کو جزارت خزانہ کو ارسال کرے گا نئی قیمتوں کا اعلان پندرہ اگس کو ہوگا روپے کی قدر بحال ہونے کا سفر جاری ڈالر کی قدر میں مزید کمی ڈالر تین روپے تین پیسے سستہ انٹر بینک میں دو سو اٹھارہ روپے اٹھاسی پیسے کا ہو گیا وفاقی کابینہ نے سلیم بے کو دوبارہ چیئرمن پیمرہ تائینات کرنے کی منظوری دے دی لیٹرین جنرل ریٹائر سجاد غنی چیئرمن باپتہ تائینات کر دیے گئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے مراسلہ جاری کر دیا عمران خان ملک توڑنا چاہتے ہیں یہ وطن کسی کے بات کی جاگیر نہیں عمران خان نے اب تک شہباس گل کے بیان کی مضمت کیوں نہیں کی وزیر اطلاع شرجیل انام میمن کی پریس کانفرنس گولے بیانات سے لگتا ہے عمران خان گھنونے مشن پر ہیں عبام ملک کے خلاف سادشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے عمران خان کی پریشانی ٹھیک ہے قانون کا پھندہ جلد عمران خان کے گلے میں آنے والا ہے وزیراعظم کے معابنے خصوصی اطاولہ تارر کہتے ہیں فوج کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی اتنی بڑی سازش پہلے نہیں ہوئی شہباس گل کا دورانے تفتیش اعتراف ثبوت ہے کہ منصوبہ سوچا سمجھا تھا سازش کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں خان صاحب ایبسلوٹلی ناٹ اب ایسا نہیں چلے گا فورن فنڈنگ کا جواب نہیں ملا تو نیا ایجنڈا شروع کر دیا عمران خان چیخیں روئیں یا پٹیں وہ فورن ایجنڈ ڈیکلئر ہو چکے ہیں وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان آٹھ سال بعد پکڑے گئے الیکشن کمیشن فیصلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیلیکوپٹر سانہے کے بعد مہم شروع کر دی گئی سیلاف زدگان کی مدد کرنے کے خلاف ٹرولنگ کرائی گئی عمران خان کے چیف اپ سٹاف نے پندرہ منٹ تک اداروں کے خلاف سکرپٹ نیجی ٹی وی پر پڑھا عمران خان فوج میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں اقلیتوں سے متعلق تقریب میں بھی عمران خان مخالفین پر تنقید سے باز نائے آئینی اور جمہوری طریقے سے حکومت میں آنے والوں کو مسلط ٹولہ قرار دیا کہا ہمارے اوپر ایک ٹولہ مسلط کیا گیا ٹولہ کہتا ہے ہمیں این ارو دیا جائے حقیقی آزادی اس وقت ملتی ہے جب انصاف ملتا ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا تیرہ اگست کو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے لہور میں جلسہ کروں گا وہاں لوگوں کو بتاؤں گا حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے تمام پاکستانیوں کو یکسہ حقوق دینے پر یقین رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ اقلیتی برادری کی نمائندگی ہو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا پارلیمنٹ میں قومی اقلیتی کنونشن سے خطا کہا پہلی بار کرشنا کھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر بنی تقریروں سے نہیں عملی اقدامات سے بہتری کی جانی بچ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لہور میں پاور شو کی تیاری نیشنل ہاکی سٹیڈیم لہور سے کوروڑوں کی آسٹرہ ٹرف اکھار دی گئی ہاکی کے کھلاڑیوں کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا گیا دو ہزار سترہ میں سہڑے چھے کوروڑ سے عالمی میار کی آسٹرہ ٹرف بچھائی گئی آئندہ پانچ روز تک کراچی میں مسلسل بارش کا امکان پانچ دن میں ڈیٹھ سو میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے بارہ اور تیرہ اگست کو شدت میں تیزی متوقع نشیبی علاقے زریاب آنے کا خدشہ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا بارش کے باعث انٹر میڈیٹ کی خصوصی امیدواروں کے پرچے ملتوی انٹر بوٹ کا بائیس اگست کو پرچے لینے کا اعلان اور کراچی تا کشمور اور گوادر سے خنجراب تک آزادی کا جشن منانے کا مشن ملک بھر میں تیاریاں زوروں پر گھروں گلیوں بازاروں میں سبز ہلالی پرچم کی بہار